چاند ہر روز ایک نئی ستھیتی میں ہوتا ہے آج اس کی ستھی پونہ ہے کل پونہ سے تھوڑا کم ہوگا کل پونہ سے تھوڑا کم تھا اور روز اس کی ستھی تھوڑی تھوڑی پریورتت ہوتی ہے کیونکہ چاند ایک انانت یاترہ پہ ہے ایک انانت یاترہ پہ ہے جس یاترہ میں کبھی وہ پونہتا کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی وہ نہ کچھ ہونے کی طرف بڑھتا ہے مگر ہمیشہ اگرسر ہے چاند ایک یاترہ پہ ہے چاند کیونکہ شاید یہ جیون جو ہم سب جی رہے ہیں یہ یاترہ جیسا ہی ہے گتیمان جیون ہے continuously flowing صبح جیسا آپ کا بھیتر کا محول ہوتا ہے شام کو آپ کا بھیتر کا محول نہیں ہوتا کل وہ آپ کا بھیتر کا محول نہیں ہوتا ستت پریورتن ہوتا رہتا ہے اور چاند بہت گہرے سے ہمارے جیون سے ہم سب کے جیون سے جڑائے اور کچھ بہت عدبت سندیش دیتا ہے کچھ بہت عدبت اشارے دیتا ہے چاند پہلا اشارہ جو آج مجھے دکھا چاند کا ایک نیا اشارہ وہ یہ کہ جیون گتی ہے جیون ایک یاترہ ہے جیون ہمیشہ گتی مانے یہاں کچھ بھی رکتا نہیں اور یہاں کچھ رکنا جائیے بھی نہیں کیونکہ چاند اگر ایک دن بھی اپنی یاترہ پہ رکا چاند اگر ایک منٹ بھی اپنی یاترہ پہ رکا تو پرتوی نشٹ ہو جائے گی جیون کا نیم ہی نہیں ہے رکنا پھر سے دور آتا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لئے نوٹ کرنا اس جیون کا نیم رکنا نہیں ہے تو پھر پرشن اٹھتا ہے کہ ہم سب اس جیون میں کبھی کبھی تھک جاتے ہیں ہم سب کو اس جیون میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تھم جائیں رک جائیں مگر چاند سے اور جیون کے صوروپ سے تو ہم نے یہ سکھا کہ جیون تو ہمیشہ گتی مان ہے یہاں کچھ بھی رکتا نہیں مگر ہمارے بھی تر یہ بھاو تو آتا ہے کہ کچھ رک جائیں تھم جائیں تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی لائف کی بٹ کیا یہ واقعی کانٹرڈکشن ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ رک جائیں تھم جائیں آرام لیں تھوڑا ہم سب چاہتے ہیں اور سپیشلی جب ہم سادناک کی طرف اگرے سر ہوتے ہیں تو یہ بھاو ہمارے بھی تر اٹھتا رہتا ہے کہ رک جاتے ہیں تھم جاتے ہیں پھر اس رکنے اس تھمنے کی کی تھوڑ سے ہم اپنے آس پاس کا جیون ایسا بنانے لگتے ہیں اپنی دنچرہ ایسی بنانے لگتے ہیں جس میں کچھ آرام ہو جس میں کچھ سمیں ہو رک جانے کا کوشش کرتے ہیں ہم ایسا پھر ایسا ہو نہیں پاتا ہمیں لگتا ہے کہ ہم شہر چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم شہر چھوڑ کے کسی اور چھوٹی جگہ جا کے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم ندی کے کنارے جا کے رہتے ہیں شاید اس سے جیون تھم جائے گا بیٹ کونٹرڈکشن ہے اگین کیونکہ تھمنا تو جیون کا نیم ہی نہیں ہے تو کیا اس سنیاز کی یاطرہ میں جب ہم چل رہے ہیں تو کیا ہم کچھ بات ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ جو تھم جانے کا بھاو ہے یا ہم اس کو غلط جگہ لگا رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ ہم سب تھم جانا چاہتے ہیں ہم بھاگتے نہیں رہنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بات ہر سنیازی کا یہ پریاس ہوتا ہے ہر وہ ویقتی جو جیون کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے جو ستیا کو جاننا چاہتا ہے جو پریم سے ملنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تھم جائے رک جائے بڑ چاند بول رہا ہے کہ جیون تو رکتا نہیں اس جگت کا نیم تو گتی ہے جگت گتی شاید گتی شبد جگت کے اندر سمملت ہے شاید یہ لائف یہ پورا جیون جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ گتی کا جیون ہے گتی مان جیون ہے سکھ اس کو بہت سندر طریقے سے بولتے ہیں چڑھ دی کلا چڑھ دی کلا کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو کھلتی ہی جا رہی ہے پھر گتی ہے اس کے اندر انلائٹنمنٹ ایک ایسی ستھی ہے جو کھلتی ہی جا رہی ہے پھر گتی ہے اس کے اندر تو گتی تو جیون کا نیم ہے اس گتی سے اگر میں اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتا ہوں اس موومنٹ سے اگر میں اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتا ہوں یا میں جیون میں تھم جانا چاہتا ہوں تو میں مرتیو کی بات کر رہا ہوں only at death can I stop میری سانس صرف تب ہی رکھے گی جب میں یہ شریر تیاغ دوں نہیں تو سانس کی گتی تو چلتی رہے گی تو پھر کون سی گتی ہے جو ہمیں اتنا پریشان کرتی ہے جس سے ہم تھک جاتے ہیں کون سی گتی ہے وہ وہ کون سا موومنٹ ہے جو ہمیں اتنا تھکا دیتا ہے وہ کون سا موومنٹ ہے جس سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں وہ کون سا موومنٹ ہے جس کو ہم روک دینا چاہتے ہیں سوچا کبھی آپ نے وچار کیا اس پر وہ موومنٹ ہے وچاروں کا جیون کی گتی ہمیں نہیں تھکاتی کیونکہ جیون کی گتی تو نیم ہے کوئی بھی نیم آپ کو کبھی تھکا نہیں سکتا گتی ایک نیم ہے موومنٹ is a law of life تو وہ موومنٹ آپ کو کبھی تھکا نہیں سکتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری آپ کو تھکاتی ہے آپ کا شہر آپ کو تھکاتا ہے آپ کا پریوار آپ کو تھکاتا ہے تو ایکچلی ان میں سے کچھ بھی آپ کو تھکاتا نہیں ہے یہ تو law ہے یہ تو نیم ہے اس کے پیچھے کچھ ہے جو ہم نینترہ نہیں کر پا رہے جو ہمیں تھکا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہے گتی اس بدھی کی ان تھوٹس کی گتی یہ تھکا رہی ہے ہمیں اور تھوٹس کی گتی جیون کا نیم نہیں ہے شریر کی گتی physical activity physical movement of life is the law of nature because moon بھی physical movement ہے earth بھی physical movement ہے cosmos is a physical movement so physical movement is a law of nature but mental movement is not law of nature so physical movement آپ کو کبھی نہیں تھکائے گا ہم یہاں اس سمیں دھرم شاہدہ میں ایک بہت intense period سے گزر رہے ہیں بہت سندر intense period سے گزر رہے ہیں وہ physical movement نہیں تھکائے گا ہمیں نہ ہی تھکا رہے ہیں ہاں اگر ہم وچاروں کے movement سے گرست ہیں اگر ہم وچاروں کے movement کو نہیں روک پا رہے جو کی law نہیں ہے وچاروں کا movement is not natural تو وہ تھکائے گا ہمیں وہ ہمیں پیڑا دے گا وہ ہمیں اداس کرے گا وہ ہمیں وہ ہماری ارجہ کو ایک دم نچوڑے گا ہم نے اسے بہت متروں نے انوباف کیا کہ بہت اچھا چل رہا ہوگا سب کچھ بہت سندر چل رہا ہوگا دھیان بھی چل رہا ہے پریم بھی چل رہا ہے سب سندر چل رہا ہے بہت یہ movement یہاں وچاروں کا یہ آکے وہاں کچھ ہستک شیخ کرے گا اور جو چیزیں ہو بھی نہیں رہی ہیں اس کو پروڈیکٹ کرنے لگیں گے اور یہ ہمیں پہلے درائے گا ہمیں یہ ہمیں پہلے گا ہمیں پہلے گا یہ ہمیں ورطمان میں نہیں رہنے دے گا یہ ہمیں یا تو ابحاف دکھائے گا یا بھے دکھائے گا اس movement of the thought آدھیاتم کا سارا کا سارا پریاس اس movement کو رکنے کا ہے remember آدھیاتم کا سارا کا سارا پریاس آپ کے physical movement کو رکنے کا نہیں ہے اور میں دیکھتا ہوں اکثر سنیا سے یہ گلتی کرتے ہیں وہ physical movement کو رکتا ہے وہ تھمنے لگ جاتا ہے شاریرک تل پہ وہ کم کام کرنے لگتا ہے وہ رک رک کے سوچ سوچ کے کام کرنے لگتا ہے اس کی body کے movements لو جاتے ہیں اس کی body کے what is that agility اس کی body کی لو جاتے ہیں اس کے reflexes لو ہونے لگتے ہیں وہ تو سب شریر کے تل کا کھیل ہیں روکنا تو thoughts کو تھا شریر کو نہیں تو چاند سے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر چاند ہر وقت ایک گتی میں ہے actually گتی میں تو پرتوی ہے برچلو جیسا دیکھ رہا ہے ویسا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر چاند کی ایک ہمیں گتی دیکھ رہی ہے روز آج پورا کل اس سے کم کل اس سے کم پھر آدھا اور پھر نا چاند اگر اس کاشموس میں مجھے روز ایک گتی دیکھ رہی ہے تو ایک سندیش ہے کہ تمہارا جیون گتی مان رہے اس کو سناتن میں ہم نے بولا کرم یوگ تو اپنے بیتر جانک کے دیکھنا کہ کیا ہم میں سے کچھ لوگ اس گتی سے بھاگ رہے ہیں کیا question اٹھا رہا آپ سب کے لیے پریشن اٹھا رہا کہ کیا ہم میں سے کچھ مدر اس گتی سے بھاگ رہے ہیں کیا کسی بھی طرح سے ہم اس گتی کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں think about it کیونکہ اگر آپ اس گتی سے سنگرش کر رہے ہو تو جیون میں بڑا دکھ آنے والا ہے because آپ پرتھر کے یا اس کاسموس کے نیم سے ید کر رہے ہو آپ جیت نہیں سکتے وہ ید کر رہے ہو it'll bring a lot of suffering mind you so یہ پریشن سوہم سے پوچھنا کی کیا آپ جیون کی گتی سے تو لڑ نہیں رہے گئیں important to note پہلا سوتر آج کا یہ دوسرا سوتر کی کیا آپ اس گتی کو اوڑ جا تو نہیں دے رہے جو جو natural نہیں ہے جو آپ کے thoughts کی گتی ہے this is not a natural thing کہیں آپ اس کو زیادہ اوڑ جا تو نہیں دے رہے ہو کہیں تم بس بیٹھ کے ویچاروں کے کی دنیا میں تو نہیں ہو ذرف ویچاروں کی گتی میں تو نہیں الجے ہوئے گئیں تم think about it second sutra second question for all of you to contemplate on watch the movement of your thoughts کہیں اس کو بہت اوڑ جا تو نہیں دے رہے تم اور thoughts کو اکثر اوڑ جا دیتے ہیں اس کا ساتھ دے کے ایک ویچار آیا اور میں نے اس کا ساتھ دیا اور میں چل پڑا اس کے ساتھ گزل ہے اس کا بڑا اچھا مکڑا ہے لے اوڑا پھر کوئی خیال مجھے سننا اگر آپ کو من ہو یوٹیوب پہ سرچ کرو کہ تو مل دائے گی لے اوڑا پھر کوئی خیال مجھے یہ خیال مجھے لے کے اوڑ جاتا اپنے ساتھ کسی اور جگت میں لے جاتا مجھے اور میں یہ گتی توڑ نہیں پاتا اور یہ گتی مجھے تھکا دیتی ہے رمیمبر دائٹ اس موومنٹ کو اس گتی کو رکنا ہے مجھے مجھے